بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد ہم ربا کا بیان کر رہے تھے اور اس کے اندر آپ کو ہم نے ربا الفضل کے بنیادی باتیں ذکر کی تھی اور ہم نے اس کے لغوی معنی اور اسطلاحی معنی بیان کیے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ ربا عربو کے معنی قرآن پاک کے اندر اضافے کے بھی آتے ہیں جیسے کہ تو یعنی کہ جو تم کسی کو کوئی نیوتا یعنی کہ نیوتا کہتے ہیں کہ کسی بھی گفت کے بدلے میں مزید اضافہ طلب کرنا تو وہ اگر تم کسی کو دیتے ہو تاکہ تم اس سے مزید طلب کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نظیر نہیں پڑتا اور تم اس لیے دیتے ہو تاکہ لوگ تمہیں جواب میں زیادہ دیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پڑتا تو وہاں پہ ربا جو ہے وہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ سود کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نیوتا کے معنی میں ہے اور اس کی جو باقی جو آیات ہیں قرآن کریم کی وہ ربا کے بارے میں ہیں لہذا بعض مفسرین کے مطابق یہ ربا کے سود کے بارے میں نہیں ہے باقی جو آیات ہیں وہ یقینا ربا کے بارے میں ہیں اور احادیث بھی ربا کے بارے میں ہیں اور ایک بات آپ سے یہ بھی ذکر کرنی مناسب ہے کہ جب بھی قرآن کریم میں ربا کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد جو میں نے ربا کی دو قسمیں بیان کی ہیں ربا النسیعہ ربن نسیعہ یا ربن فغل تو ان میں سے ربن نسیعہ مراد ہوتی ہے اور ربن نسیعہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی ایک بھی قرض کے اوپر اضافی رقم کا مطالبہ کریں اس کو ربن نسیعہ کہا جاتا ہے لہذا وہ مراد ہوتی ہے اور ربن فغل جو بارٹر والا ربا ہے وہ مراد نہیں ہوتا اسی لیے اس کو ربن قرآن بھی کہتے ہیں اور جب قرآن پاک کی آیات نادل ہوئیں ربا کے سلسلے میں تو جو فوری طور پر مسلمانوں کو سمن میں آیا وہ یہی سمن میں آیا کہ یہی ربا جو جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا ہے جسے سور بھی کہتے ہیں مہاجری سور بھی کہتے ہیں یوزری بھی کہتے ہیں تجارتی سور بھی کہتے ہیں یہی درحقیقت ربا ہے جو کہ قرض کے اوپر لیا جاتا ہے لیکن جو بارٹر کا ربا ہے جس کو ربن فغل میں نے بیان کیا کہ چھے اشیاء کا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ان کا تبادلہ باہمی کیا جائے تو اس کے اندر اگر ہمجنس تبادلہ ہوگا تو اس کے اندر تفاظل یعنی کمی بیشی بھی نجائز ہے اور نسیعہ یعنی کریڈٹ بھی نجائز ہے لیکن اگر ان کا تبادلہ ہیٹرو جینس ہوگا یعنی کہ مختلف الاجناس ہوگا تو اس صورت کے اندر ان کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے تفاظل جائز ہے لیکن نسیعہ نجائز ہے یعنی کریڈٹ نجائز ہے یعنی کہ کریڈٹ یعنی معجلا ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی معجل کا مطلب اور معجل کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معجل جو عائن سے ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے فوری طور پر طلب کرنا یہ فوری طور پر ادا کرنا یا اندر طلب ادا ہی اور معجل کہتے ہیں کہ جس کی کوئی عجل مقرر کی جائے جیسے مہر کے اندر ایک مہر معجل ہوتا ہے ایک مہر معجل ہوتا ہے تو عرف میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے معجل جو ہے وہ جب بھی بھی مانگے تو وہ فوری طلب ادا کیا جائے گا یا فوری طور پر پہلے دن ادا کر دیا جائے یا اور معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کی کوئی وقت مقرر کیا جائے یا خودانہ خاصتہ طلاق یا وفات کے وقت ادا کیا جائے عرف کے حساب سے تو یہ عجل کا مطلب یا معجل کا مطلب ہوتا ہے تو یہاں پر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ معجل جائز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کے اندر کوئی عجل مقرر نہیں کر سکتے جو کہ چاہے وہ ہوموجینیس ہو یہ ہیٹرو جینیس ہو البتہ ایک اضافی شرط سونے اور چاندی کے اندر یہ ہے کہ جب سونے کا تبادلہ سونے سے یا سونے کا تبادلہ چاندی سے ہو تو اس صورت کے اندر معجل جائز نہیں ہے جس طریقے سے کہ باقی اموالی ریوویہ کے اندر یعنی باقی چار چیزوں میں یعنی ویٹ ہے گندم ہے سالٹ ہے نمک ہے بارے جو ہے اسی طریقے سے خجورے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ اگر ہوموجینیس لی ہو رہا ہو تو اس صورت کے اندر ایکسس بھی نجائز ہے کمی بیشی بھی نجائز ہے تفاضل بھی نجائز ہے اور نزیحہ یعنی اجل بھی نجائز ہے اس کے اندر اجل بھی نجائز ہے اور اگر ہیٹرو جینیس ہو مختلف رجناس ہو یعنی کہ گندم کا جوہ کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس صورت کے اندر کبھی بیشی جائز ہے لیکن نصیحہ نجائز ہے یعنی عجل نجائز ہے یعنی credit transaction نجائز ہے تو یہاں پر تو عجل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی عجل مقرر کی جائے لیکن اگر سونے چاندی کی transaction ہو تو اس کے اندر بھی یہ حصل تو ہے کہ homogenius کے صورت میں معجل جائز ہے بشرتے کہ وہ equal ہو یعنی کہ اس کے اندر تفاضل نجائز ہے اور معجل جائز نہیں ہے یعنی کہ اگر homogenius ہو یعنی کہ homogenius کی صورت کے اندر تفاضل جائز ہے لیکن نصیحہ نجائز ہے اور heterogenius کی صورت کے اندر جو ہے وہ تفاضل یعنی access in community یا کمی بیشی community کے اندر جائز ہے لیکن نصیحہ یعنی معجل ہونا نجائز ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ قانون یہ ہے کہ اگر یہ چھے اشیاء یا ان کے علاوہ وہ اموال ربویہ جن کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے مختلف مذاہب کے حساب ہے جس طرح میں نے بیان کیا کہ امام وریفہ کے نترین جو عجلت ہے وہ قدر اور جنس ہے یعنی کہ ویٹ اور میجرمنٹ ہے تو اگر وہ پائی جائے جیسے چاول ہے اس کے اندر وزن کیا جاتا ہے یا دودھ ہے وہ میجرمنٹ کی جاتی ہے اس کی تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر اگر باہمی تبادلہ ہو اگر وہ ہمجنس ہوگا تو اس میں باہمی کمی بیشی بھی نجائز ہوگی اور کریڈیٹ یعنی کہ اجل بھی نجائز ہوگا لیکن اگر وہ مختلف الاجناس ہو تو اس صورت کے اندر کمی بیشی جائز ہوگی لیکن اجل یہ مقرر کرنا جائز نہیں ہوگا لیکن سونے چاندیک اندر ایک اضافی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اجل بھی نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے بالفرص اس مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے یعنی اس مجلس میں اگر قبضہ نہیں کیا گیا تو جائز نہیں ہوگی یعنی تقابض فی المجلس یعنی جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ سونے چاندی کی جب تو بادلہ ہو چاہے سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے یا سونے کا چاندی سے ہو تو اس صورت کے اندر مجلس کے اندر ہی قبضہ دو دینا ایک گسرے کو ضروری ہے اور یہ کیوں ہے شرط اضافی یہ اس لیے ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بیع کے اندر یعنی سیل کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ مبیع یعنی سبڈک میٹر آف سیل جو ہے وہ معلوم اور متعین ہونا چاہیے جبکہ گولڈ اور سلور یعنی سونہ اور چاندی یہ تائین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جب تک کہ ان پر قبضہ نہ کر لیا جائے لہٰذا اگر ان کی جب بیع کی جائے گی جب آپ پر تبادلہ کیا جائے گا تو اگر ان کو قبضہ نہ کیا گیا تو یہ معلوم نہ ہوئے اور مجھول رہ گئے اور مجھول ہونے کی وجہ سے اس پر غرر آ گیا یا انسیڈنٹی آ گئی ہے جہالت المفضیہ لنزار پیدا ہو سکتا ہے لہٰذا اس وجہ سے یہ اس کے اندر ایک اضافی شرط ہے تو یہ ہے پورا خلاصہ جو کہ ریب الفضل کے بیان میں ہے ایک بات میں آپ کو جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو یہ بات تو ہم نے سوچ میں آگئی کہ اگر ریب الفضل جو اموالی ریبویہ ہیں یعنی کہ یہ چھ اشیاء یا وہ اشیاء جن کے اندر قدر مال جنس پائی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر اگر ان کو ہوموجینیسلی فروخت کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک ہی جنس میں ہمجنس فروخت کیا جاتا ہے سبادلہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تفاظل یعنی کبھی بیشی بھی نجائز ہوتی ہے اور معجل بھی یعنی نصیحہ بھی نجائز ہوتا ہے عجل یعنی کریر بھی نجائز ہوتا ہے لیکن اگر اس کو ہیٹروجینیس یعنی مختلف الاجناس یعنی کہ پس میں فروخت کیا جائے سونے چاندی کو یا اس کے اندر گندم کو چاول کے ساتھ یا نمک کو خجور کے ساتھ اس طرح فروخت کیا جائے تو اس صورت کرنا کبھی بیشی جائز ہے یعنی کہ دو کلو کھجوریں اور ایک کلو آٹا اس طریقے سے کرنا جائز ہے بشرت ہے کہ وہ معجل نہ ہو اور عجل نہ ہو لیکن اضافی شرط سونے چاندی کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ دونوں مجلس سے الگ ہو جائیں بغیر قبضے کے اگر بغیر قبضے کے الگ ہو جائیں گے تو تقابل فی المجلس یعنی مجلس میں دونوں کا قبضہ کرنا نہیں پایا جائے گا لہذا وہ اشggakیہ متعین نہیں ہوں گی لہذا جو اشیاء متعین نہیں ہوں گی تو مبی متعین نہیں ہوگی کیونکہ سونے اور چاندی دونوں میں سے ہر ایک مبی بھی ہے ہر ایک سمن بھی ہے لہذا بیار صرف کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے جو کرنسی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اندر جو سونہ اور چاندی یہ واپس پر انگیسی کے ساتھ تباتلہ کیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ہر ایک سمن بھی ہے ہر ایک پرائس بھی ہے اور ہر ایک مبی بھی ہے سبجک میٹر آف سیل بھی ہے لہذا سبجک میٹر آف سیل کا بھی اور مبی کا بھی متعارہ معلوم ہونا ضروری ہے لہذا جب متعارہ معلوم بغیر قبضے کے نہیں ہو سکتی لہذا اس پر قبضہ کرنا ضروری ہوگا دوسری بات جو ہم آپ سے یہ بھی دکھ کرنا چاہیں گے کہ اگر مثال کے طور پر ایک چیزی ایسی ہے جو رو فارم میں ہے اور ایک چیزی ایسی ہے جو میڈ فارم میں ہے میک فارم میں ہے یعنی یہ کمپاؤنڈ ہے مثال کے طور پر ایک چیز ایسی ہے جیسے سونا ہے تو سونے کا تبادلہ سونے کی ڈلی ہے یا سونے کا کوئی ٹکڑا ہے اس کا تبادلہ اگر جیلری کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا آیا اس کے اندر بھی ودن کی شرط ہے یا اس کی کالیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی میک کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کبھی بیشی جائز ہے تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر یہ دیکھا جائے گا کہ عام طور پر جب اس کو ری سیل کیا جاتا ہے جب مارکٹ میں ری سیل کیا جاتا ہے باہم بیچھے جاتا ہے دوبارہ تو اس صورت کے اندر اس کی بناوٹ کا پیسہ لیے دیا جاتا ہے اس کو اس کی کمپنسیشن اس کو واپٹ کی جاتی ہے یہ نہیں کی جاتی تو جیسے کہ جیلری کے اندر علف یہ ہے کہ اس کی کمپنسیشن کو شمار نہیں کیا جاتا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی اصل کو ہی شمار کیا جاتا ہے یعنی سونے کو ہی شمار کیا جاتا ہے لہذا ایسی صورت کے اندر اگر جنری کا تبادلہ سونے کی ڈلی کے ساتھ ہوگا تو وہ برابر سرابر ہونا چاہیے اور اس کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس پر کیا وجہ ہے کہ یہ کون کرے گا کہ ایک ہی جنس کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کے اندر تفاضل کرے مثال کے طور پر کون آدمی ایک کلو گندم دو کلو گندم کے ساتھ لے گا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ ایک طرف آلہ کالیٹی کی ہو اور ایک طرف ادنا کالیٹی کی ہو مثال کے طور پر دو کلو ادنا کالیٹی کی گندم ایک کلو آلہ کالیٹی گندم کے ساتھ تبادلہ کوئی کرے تو اس کو شریعت نے ناجائز کہا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ اموال ریبویہ ہیں اور ان کے اندر کالیٹی یعنی جودت اور رضاعت ان کا بہتر ہونا اچھا ہونا یا اچھی کالیٹی کا ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ یہ بیسک نید ہے انسان کی لہذا اس کو تاکہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ریبا پیدا نہ ہو اور انسان جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی بھی ایک ذریعہ نہ بن جائے ریبن نسیعہ کا چنانچہ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو ریبن فضل ہے یہ اس لیے حرام ہے تاکہ یہ سود کا ذریعہ نہ بن جائے یعنی ریبن نسیعہ کا ذریعہ نہ بن جائے تو اس لیے فقہہ کرام نے ایک بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریبن فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام قرار دیا ہے تاکہ صدن لزریعہ یعنی کہ ذریعہ کو بند کرنے کے لیے تاکہ ایک بات طرح دروازہ ہی بند ہو جائے تاکہ سود کی طرف انسان جائے ہی نہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اگر کسی کو سونا یعنی دینار اگر قرضہ دیتا سو دینار اور اس کو کہتا کہ مجھے ایک سو دس دینار جواب دو میں دو تو اس صورت کے اندر وہ ریبن نصیحہ ہوتا جو کہ نجائد ہوتا اور وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملکل شرح نجائد ہے تو وہ کہتا ہے اچھا چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں قرضہ نہیں دیتا میں تبادلہ کر لیتا ہوں تم سے یا سیل کر لیتا ہوں یعنی کہ دس دینار کی بیس دینار ایک سو بیس دینار کے ساتھ یا دس دینار کی بارہ دینار کے ساتھ یا سو دینار کی ایک سو بیس دینار کے ساتھ کس طرح سیل کر لیتا ہوں کہ تم مجھے بیس سو دینار دیتا ہوں میں تمہیں سو بیس بات دیتا ہوں تو لہٰذا یہ میں تمہارا سیل کر لیتا ہوں لہٰذا یہ ہم قرض کی ٹرانزیکشن نہیں کرتے بلکہ سیل کر لیتے ہیں لیکن دونوں کے نتیجہ تو بلاخر ایک ہی ہوتا مطلب چاہے اس کو قرضہ کہیں چاہے سیل کہیں تو کوئی کہتا ہے اچھا چلو پر ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم یہ ٹرانزیکشن جو ہے سونے کی چاندی کے ساتھ کر لیتے ہیں وہ یہ کرتا کہ چاندی کا وزن نکالتا اتنا جتنا کہ ایک سو بیس دینار کے برابر ہوتا ہے اور یہ کہتا کہ مجھے مثال کے طور پر سو دینار اور تین سو تولہ چاندی جو کہ ایک سو بیس دینار مثلا اس کے برابر ہو شاید جو بھی اس کا اُس زبانی محرکت میں وزن ہو تو اس کے حساب سے تو مجھے دینا تو وہ بھی وہی بات ہو جاتی یعنی کہ گویا کہ آپ نے ایک سو کو حلال کرنے کے لیے ایک دریہ بنا دی ہے اس کو کیا یہ کرتا کہ کوئی آدمی یہ کہتا کہ مجھے ایسا کرو چلو پھر ہم ایسا کرتے ہیں سونے چاندی میں ایک ٹرانزیکشن نہیں کرتے بلکہ ہم کرتے ہیں ہنٹا کے اندر یعنی گہوں کے اندر ویٹ کے اندر کہ ایک کلو ویٹ کو ڈیرھ کلو ویٹ کی دریہ بھیج دیتے ہیں تم ایک کلو ویٹ ابھی دے دو اور ڈیرھ کلو بات بھی دینا یا مثال کے طور پر اگر تو ہم جی کہتے کہ کوئی آدمی کسی کو ویٹ کردے کے اوپر دے اور اسے اضافی طلب کرے تو جائز ہے یہ سود بن جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تبادلہ کر رہا ہوں یہ سیل کر رہا ہوں یہ بھی وہی صورت ہے لیکن اگر اس کا کوئی آدمی پھر یہ حل نکالے اچھا ایسا کرتے ہیں پھر یہ ویٹ کا تبادلہ ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں چاول کے ساتھ وہ تو جائز ہوگا اس پہ کبھی بیشی جائز ہے لیکن اس کے اندر کریڈٹ نہ جائز ہوگا کیونکہ کریڈٹ کریں گے تو پھر وہی شکل بن جائے گی کیونکہ وہ جو کریڈ کرے گا تو اس کی کیلکلیشن کے اندر اس کے قیمت کے تائین کے اندر اتنی قیمت رکھے گا جتنی کی ویٹ کی دیفرٹ کی صورت کے اندر قیمت رکھتا مثال کے ساتھ اگر دیفرٹ سے اگر ہوتی ویٹ کی ویٹ کے ساتھ تو اگر دس کی بارہ کلو کے ساتھ ہوتی تو جو بارہ کلو ویٹ کی قیمت ہے وہی قیمت وہ چاول کی رکھے گا لہذا یہ بھی نجائز ہے شریعت کے اندر لہذا یہ ہے اس کے پیچھے ایک جو ریشنیل ہے بداہر کہ جس کو شریعت میں کہا گیا کہ تاکہ یہ ذریعہ نہ بن جائے ریب النسیہ کا لہذا ریب الفغل کو بھی حرام قرار دے دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ فقہ اکرام نے کہا کہ یہ خالی چھے اشیاء کی طرف یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ جو بھی ایسی چیز ہو جس کے اندر یہ علتیں پائی جاتی ہوں تو وہ چیزیں چنانچہ امام بنیوہ کے ندیگ جو علت ہے وہ قدر اور جنس ہے جب قدر اور جنس پائی جائے گی تو اس صورت کے اندر یہی احکام اس کے پر لاغو ہوں گے اور چونکہ سونا چاندی کے اندر اگر ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف بنیوی چاند بنیوی اس کا کوئی جیلری ہے تو اس کے اندر چونکہ اس کی میک اعتبار بوقت دی سیل نہیں ہوتا اور اس کی اصل سونے کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے جہازہ اس کی میک کا ہم کوئی بھی اعتبار نہیں کریں گے جہازہ اس کے اندر بھی ایکول ہونا ضروری ہے اس کی وزن کے اندر اس کے وزن کے اندر کوئی بھی تفاضل جائز نہیں ہے اس کی طریقے سے اگر کوئی چیزی ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک راو میٹیرل ہے اس کے اندر بہت دبردست فرق واقع ہو گیا مثال کہ طبعہ ایک طرف لوہا ہے اور لوہے صاحب نے کوئی انجن منا دیا تو اب لوہے کا اور انجن کا جو تبادل آئے اس کے اندر ہاں بے شک کہ وہ انجن جو ہے وہ پھر وزنی چیز نہیں رہی وہ ایک وزن کے تبارے سے نہیں بلکہ عادتی چیز بن گئی اس کو ایک عادت کے حساب سے نمبر کے حساب سے بیچے جاتا ہے ایک انجن دو انجن برخلاف جو لوہا ہے تو اس کو بیچے جائے گا وزن کے تبار سے لہذا چونکہ اس کی جنس تبدیل ہو گئی ماہیہ تبدیل ہو گئی لہذا اس صورت کے اندر اس کے اندر تفاضل بھی جائز ہوگا اور نصیعہ بھی جائز ہوگا اور اس کے اندر پر کوئی ایشو نہیں ہوگا اب ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ کرنسی جو ہے اس کا کیا حکم ہے تو اس میں جمہور علماء کے ردی یہ حکم ہے کہ یہ جو موجودہ کرنسی نوٹ ہیں یہ سونے چاندی کے حکم ہیں جیسے پہلے سونے چاندی سمن تھی اور آٹھ کے سمن یہ کرنسی یہ ہے میڈیوم آف ایک چینگ یہ ہے لہذا اس کے اندر بھی وہی سارے حکام ہوں گے جو سونے چاندی کے ہوتے ہیں لیکن میرے والی دمائے جیسے تقریص بہنی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں کرنسی کے اندر حکام رائز ہوں گے فلوس کے جو پرانے زمانے میں جو میٹل فوئی کوئنس ہوتے تھے تو ان کے جو حکام تھے وہ ہوں گے اور اس کے حکام فقہ اکرام نے بینک کیا کہ اگر فلوس کا اہم جنس تبادلہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر تفادل اور نصیحہ دونوں نے جائز ہوتے ہیں اور اگر فلوس کو اگر مختلف الاجناس تبادلہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر تفادل اور نصیحہ دونوں نے جائز ہوتے ہیں بشرت ایک اور ایک شرط کے اندر جائز ہو سکتا ہے کہ اگر ایک طرف میں یعنی ایک سائیڈ آف ٹرانزیکشن مثال کے طور پر ایک طرف اگر ایک طرف اگر سکھے ہیں میٹل کوئنز ہیں ایک ملکے اور دوسری طرف دوسرے ملکے اور تو اور ان کو آپ اس میں کریڈٹ میں سیل کیا جا رہا ہے تو مثال کے طور پر پاکستان کے ہیں تو پاکستان والے اب یہ قبضہ کر لیے جائیں دوسرے والے جو ہیں وہ بعد میں قبضہ کیا جائے اور وہ جب بھی قبضہ کیا جائے تو جو بھی اس کی ریٹ بتائیے ہو وہ مارکی ٹریٹ کے حساب سے ہو نہ کہ کسی ڈیفرڈ ٹریٹ کے حساب سے تو پھر اس صورت کے اندر جواز کی گنجائش ہے یہ ہے لیکن بہرحال آئی آفی کے حساب سے جو مہیار ہے سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کوئی کہتا ہے کہ کرنسی کے اندر جو تبادرہ کیا جائے گا وہ در افیقت وہ پیچھے سوڑا اچاندی کے ہی حکم میں ہیں جہازہ اسی حساب سے اس کو سہید کیا جا سکتا ہے تو اب اس کا خلاصہ ہم پریزینتیشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ فرس law کیا ہے exchange of any of the six commodities with itself but different in quality is allowed only under certain condition فرس law condition of exchange any difference in value or quality should be ignored the commodities should be exchanged in equal amounts equal weight and volume no of direct exchange of commodities of the same kind میں نے آپ کے دکھر کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک کلو خجوریں اچھی نوعیت کی اور دو کلو خجوروں ادرنگ کوالیٹی کی آپ اس میں تبادلہ کیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا البتہ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کلو خجور کو بازار میں فروض کر دیں اور اس کے ذریعے سے آپ پیسے جو آئیں اس کو لیکویڈیٹ کرنے کے بعد اس پیسے سے آپ دو کلو ادرنگ خجوریں خرید لیں تو یہ طریقہ چائز ہوگا اگرچہ اس کا جو نتیجہ ہے ریزلٹ ہے وہ ایک ہی نکلے گا لیکن سریعت نے اس کو جائز کرا دیا ہے حدیث کی حساب سے a person should sell his commodities against cash at the market value and buy someone else commodity in exchange of cash proceeds in the market value جیسے کہ میں نے بھی آپ کو اس کے بارے میں لکھر کیا دوسری تھی ہے کہ exchange of product with its raw material is allowed under certain conditions if the character six of the products has been totally changed by the industry then different amount can be exchanged ٹھیک ہے نا اگر جیسے میں نے انجر کی مثال دی اور لوہی کی مثال دی کہ اگر بالکل ہی اس کے ماہیے تبدیل ہو گئی پھر جائز ہے اس کا تفاضل اور خاص پر تبادلہ کرنا تفاضل کے ساتھ لیکن اگر خوشی تھوڑا بہت different ہوا ہے جیلی وغیرہ کے اندر if little difference has been made either the exchange should be in equal rates or one of the commodities should be sold in the market and the cash proceeds should be used to buy than one تیسرا یہ کہ exchange of any six commodities with another one is allowed is in unequal amounts but the payment should not be deferred provided that the general conditions of sale contracts are fulfilled جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ سامن اور subject matter of sale جو ہے وہ margain اور معلوم ہونا چاہیے اگر وہ margain معلوم نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا اب ایک اور classification ہے سوٹ کی جس کو ribbon نسیہ یا سود مفرد کہتے ہیں تو وہ بھی چاہے مفرد ہو یعنی ایک دفعہ لیا جائے یا compound ہو یعنی اس کو revolve کر دیا جائے اس کو ہر وقت compound کر دی جائے کہ اگر ایک مہینہ میں دوگے تو ایک سو دس ڈیرھ مہینہ میں دوگے تو ایک سو دس ایک سو بیس اس کے بعد پھر اور بڑھاؤگے تو پھر ایک سو تیس پھر اور بڑھاؤگے مدد تو ایک سو چالیس اس طرح بڑھتا چلا جائے تو compound ہوتا چل جائے تو دونوں صورتیں نجائز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی مفرد جائز ہے یا compound نجائز ہے بلکہ دونوں صورتیں نجائز ہیں اور قرآن پاک میں جیسے میں نے جگر کیا اللہ تعالیٰ فرمائے او بریور فیار اس کا مطلب یہ کہ چاہے وہ سمپل انٹرس ہو یا ملٹیپلائی ہو ہر صورت میں نجائز ہے قرآن پاک کے اندر میں اور بھی آپ کو ذکر کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ صورت نہیں چھوڑتے اسی طرح تجارتی صورت ہو یا صرفی صورت ہو یعنی تجارت کے لیے قرضے لیا جائے یا استعمال کے لیے لیا جائے دونوں صورتوں کے اندر جب میں نے بتایا کہ کل قرضے نے ایک طائب اف لون ویٹ ایک ایک سر اماؤنٹ اس ریو تو صورت کے اندر چاہے وہ کسی بھی مقصد سے ہو وہ جائز نہیں ہو گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت جو لیا جاتا ہے تو جائز ہونا چاہیے اتنی کہ اگر آپ کو تجارت ہی کرنی ہے تو آپ تجارت کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو آپ باقاعدہ پروپرلی تجارت کیجئے اس کے ساتھ پارٹر شپ کیجئے لیکن قرضے کے اوپر دینا ایسا ہے جیسے کہ اس کو پرسول لینا کیونکہ ایسا ہے جیسے آپ نے کسی علماری میں پیسے دیا کے رکھ دیئے چاہے اس کے اندر انفلیشن کی ویسے گھڑ بھی جائے تب بھی آپ اتنے ملیں گے لہذا اس سے زیادہ اس کو نہیں لے سکتے تو یہ ساری اس کے اندر تفصیل کے ساتھ دکھر کیا گیا کہ کمیشل انٹریس چار جیسے ویلیٹی پرسر ویرس یو جیسے چار پیور 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 انٹریس اور یو جیسے پیور آنسر یہ کہ کیا جیسے جیسے prohibited it is not directed to a particular form of it but it covers every form which comes in the general sense for example gambling and pork leaker and adultery are as haram now as they were in jail so اس کے اندرہ چاہے فارم کوئی بھی چینج ہو گئی ہو سکتا ہے اب اب وہ لیٹس قسم کو بینکنگ سسٹم نہ ہو بے شکل سکت لیکن مقصد تو وہ ہی ہے کہ آپ نے خردے کے اوپر اضافہ طرف کیا اور تیسر یہ کہ کمیشل انٹریسٹ وز ان وہ ان وہ اس وقت عرب میں یہ بھی رائش تھا لوگ سوری قرضے بھی دیا کرتے چنانچہ جو شام میں جو لوگ بھیجا کرتے تھے تیارت کے لیے مال اور اس کو فردک صحیح و فروض کی اجازت کرتے تھے تو اس کے اندر جو فنڈنگ کے ریسورس تھے وہ پارٹنشپ بھی تھی مضاربہ بھی تھا اور سوری قرضے بھی تھے تمام ہسٹری کے اندر یہ بات موجود ہے ہے